اچھا ایک اور آخر ازین میں رکھیں کہ حضرت مالک بن سناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں دوا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھیں نگوائے حجامہ خون مبارک نقلات اور پیالے میں تھا تو حضرت عبداللہ بن زبیر سے فرما کہ سوٹی مناسب جگہ پر گرا دو حضرت عبداللہ بن زبیر گئے واپس آئے تو آپ نے پوچھا کہاں گرا ہے قادمہ نے پی لیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جس پیٹ میں نبی کے خون جائے اس پیٹ میں جہنم کی آگ کبھی نہیں جاتی یہ ان کا واقعہ مالک بن سناب رضی اللہ علیہ وسلم اور واقعہ ہے کہ غزو اقرد کے موقع پر جہویر کے دندان زخمی ہوئے تھے تو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو اگر دوہ کی کری تھی اس کو نکالا تو خون بھی نکلا تو انہیں پی لیا اب اس پر لوگ سوال کیا کرتے ہیں کہ جی قرآن کریم میں ہے حُبِ مَتْ عَلَيْكُمِ الْمَيْتَةُ وَالْدَمُ کہ دم یہ حرام اور نباک ہے تو نباک خون صاحبی پیئے ہے اور حضور خرمانہ ہے کہ اس پیٹ کے اندر جہنم کی آگ رہ جائے تو نباک چیز کے پینے پر تو جہنم ہوتی ہے لہٰذا یہ واقعہ قرآن کے خلاف ہے اس کا بہت آسان طرح جواب ہے وہ یہ کہ ایک خون ہے امتی کا ایک خون ہے نبی کا امتی کا خون نہ باک ہوتا ہے اور نبی کا خون نہ باک ہوتا تو حضرت نے یہ خون لیا تھا اور نبی کا لیا تھا امتی کا نہیں تھا امتی اور نبی کے خون میں فرق